اسلام علیکم فوٹ فیشن سے میں ہوں اسد میمن آج اگین ایک اور بڑا مسئلہ سالف کرنے والا ہوں سردیاں ہیں گیس کسی کے پاس نہیں آرہی ہمارے پاس تو اکٹوبر کے شروع سے نہیں آرہی اور کوکنگ بیکمز اپرابلم کیونکہ کھانا تو سب نہیں ہے مگر کوک کیسے کرے گیس نہیں ہے اور اگر الپی جی لگانے جاتے ہیں بار بار سلنڈر ریپلیس کرنا یہ جو میں آپ کو پروڈکٹ آج بتانے والا ہوں یہ آپ کا ہی سارے مسئلہ حل کر دے گی اور میرے خیال سے یہ پروڈکٹ ہر گھر میں ہونی چاہیے کم از کم ہمیں پتا ہے سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایک یہ پروڈکٹ بیککپ میں آپ کو پاس ہو اس کو دیکھتے مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک اور کوئی الیکٹرک کوکنگ سٹوو ہے مگر اس کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کا برتن چل سکتا ہے اور بہت سائے لوگ کے لیے پرائیمری کوکنگ سورس بھی ہو سکتا ہے so glam gas sent this electric stove to us اور اس کا ہم آج review کر رہے ہیں ہم اس کو test کرتے رہے ہیں for the past one or two months and we found it really useful especially جب آپ کے پاس gas نہیں ہو ایک ایک کر کے میں آپ کو اس کے سارے features بتاتا ہوں so off the box آپ کو stove ملے گا اور ایک user manual ملے گا جس کے پیچھے warranty card بھی ہے ایک چولے والا جو model ہے وہ 2200 watts کا ہے اور جو دو چولے والا model ہے that is a 2000 watt each ویسے تو اگر آپ maximum temperature پہ اس کو چلائیں throughout تو یہ ایک گھنٹے میں کم از کم دو بجلی کے unit خرج کرے گا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے میں نے اس کو test کیا ہے یہ ایک گھنٹے کے اندر maximum آپ کا dead unit use ہوگا watts جو ہے نا وہ آپ کے control میں watts بالکل وہ چولے کے knob کی طرح ہے touchscreen ہے بہت سابردست طریقے سے آپ اس کو press کر سکتے ہیں اس کا wattage increase کر سکتے ہیں wattage means more flame اور less flame بڑے آرام سے اس پہ چل سکتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے ڈبے سے نکلتے ہی آپ کو یہ feel ہوگا designed appliance اوپر اس کے جو ہے tempered glass ہے جو کہ high temperatures کو tolerate کرتا ہے اس کو clean کرنا بہت آسان ہے and looks very nice build quality بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے اور دوسری سب سے important چیز اس electric stove پہ ہر قسم کا برتن use ہو سکتا ہے which means کہ بھلے مٹی کا برتن ہو ceramic برتن ہو iron ہو cast iron ہو nonstick ہو every single utensil can be used on this electric stove یہ سب سے اچھی چیز ہے stove کے بارے میں normally آپ induction وغیرہ use کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی induction والے برتن ہی use کرنے پڑتے ہیں جو کہ صرف وہ اس پہ چلیں گے ورنہ دوسرے جو آپ نے اتنے اپنے برتنوں میں invest کیا ہے وہ آپ کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں اگر آپ induction پہ کرنا چاہتے ہیں بس ایک چھوٹا سا خیال رکھنا ہے کہ برتن جو ہے وہ flat ہونا چاہیے let's say اگر آپ نے ہنڈی میں cooking کرنی ہے تو پھر کیا کریں گے اگر آپ کے پاس flat برتن نہیں ہے جو کہ کسی بھی stove کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور اس پہ curved ہانڈی ہو یا کڑائی ہو رکھنے کے لئے بڑا helpful ہوتا ہے تو وہ آپ اگر اس پہ use کریں گے تو اس سے آپ ایک کروڈ برتن بھی رکھ سکتے ہیں نمبر 3 لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ اتنے سارے بٹن ہے اس سے کیا کریں گے کیسے چلے گا یہ بہت سمپل ہے اس کی سمپلی سٹی مجھے بہت پسند آئی فرسٹ اف آل تچ بٹنز ہیں جس کو آپ سمپل اپنی فنگر کی ٹیپ سے آپریٹ کر سکتے ہیں اس میں تین موڈز ہیں there is a hot pot mode there is a frying mode and there is a soup mode اس کے بعد آپ ہر چیز کے اوپر ٹائمر بھی لگا سکتے ہیں I think یہ جو ٹائمر والی چیز ہے یہ بھی کسی بھی گیس ٹوف پہ نہیں آویلیبل ہوتی آپ کسی بھی گیس ٹوف کو ایک سٹن ٹائم کے بعد آٹومیٹکلی آف نہیں کر سکتے ہیں آپ کو جا کے ہی آف کرنا پڑتا ہے تو الیکٹرک اپلائنس کا یہ بڑا پلس ہے کہ بھئی اس کو پانچ منٹ کے بعد بند کر دیں چولے کو تو آپ بولتے ہیں نا پانچ منٹ کے بعد بند کر دیں پتا چلتا ہے پورا کھانا ہی جل گیا here you can do that پانچ منٹ کے بعد وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا and you can very easily set that timer to operate that hot pot mode جو ہے بالکل جیسے آپ کا چولہ ہوتا ہے چولے کی طرح ہی ہے وہ اس کے جو واتج کنٹرول ہوتا ہے تو جتنا آپ پلس کریں گے وہ انکریز ہوتا جائے گا واتج اور سمجھے کہ آگ آپ کی انکریز ہو گئی زیادہ اس کو جو ہے ہیٹ ملے گی اور آپ مائنس کریں گے تو اس کو کم ہیٹ ملے گی اس طرح سے آپ بڑے آرام سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ کافی ایکیوریٹ ہوتا ہے اور ہر بار آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ ہائی ٹیمپریچر آپ کو exactly کہاں پہ رکھنا ہے ایک دفعہ آپ نے use کیا آپ کو بڑے آرام سے آئیڈیا ہو جاتا ہے اب آجاتے ہیں فرائنگ موڈ پہ فرائنگ موڈ میں یہ ہے کہ وہ ٹیمپریچر جو ہے نا اس کا اس میں ملٹپل ٹیمپریچر کے گیجز دیئے ہوئے کہ آپ کتنے ٹیمپریچر پہ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر اس کے ہیٹنگ ایلیمنٹ کا ٹیمپریچر ہے مگر آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے یار سمو سے جب میں فرائے کرتا ہوں تو اتنے ٹیمپریچر پہ میں رکھتا ہوں تو سمو سے ہمیشہ صحیح فرائے ہوتے ہیں so you would always get that accurate temperature جس میں ہم لوگ ہمیشہ gas میں struggle کرتے ہیں یا gas جب use کرتے ہیں تو اس میں آپ کو temperature control کا ایک بڑا issue ہوتا ہے یہاں پہ آپ اگر ایک ہی برتن اور ایک ہی اسے آپ نے اپنا accurate دیکھ لیا ہے کہ میرا اس جگہ پہ میرا temperature صحیح آرہا ہے میرے سمو سے صحیح بننے ہیں میرے پکوڑے صحیح بننے ہیں یہ فرائے صحیح کرسپ ہو رہے ہیں so you would know every single time اور یہ repeatable ہو جاتا ہے اور آپ کی ہمیشہ cooking accurate ہوگی آپ predict کر سکو گے اب اس کے بات soup mode ہے soup mode میں کیا ہے کہ بھئی یہ کیونکہ movable ہے بڑے آرام سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو move کر سکتے ہیں آپ اس کو اٹھا کے کہیں بھی بھی رکھ دیں میمان آ رہے ہیں side پہ table پہ رکھ دیا اور اس کے اوپر سوپ بول رکھ دیا یا سوپ کا پورا پوٹ رکھ دیا it will keep the سوپ hot ٹھیک ہے and that is again I think a very good feature جسے آپ کا جو پوٹ ہے اس کو گرم رکھ رہا کوک نہیں کر رہا گرم رکھ رہا میز تقریبا ہم لوگ ہلکیاں آج پہ چھوڑ دیتے تو یہ تقریبا وہی والی چیز ہے ایک اور بڑا اچھا سیفٹی فیچر موجود ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جب ہی بھی آپ اس کو use کر رہے make sure it's completely plugged in even after cooking وہ اس کو cool down کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ بندہ normally ہوتا ہے کہ بھی cooking کرنے کے بعد چولا گرم ہوتا ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا تو اس کو جب آپ plug in کر کے رکھیں گے وہ اس کو cool down کر لے گا ایک فین چلتا ہے بہت ہی nominal سا energy use کرے گا وہ simple فین اس کو تھنڈا کر رہے اور اس کو اپنے temperature پہ لے کر آئے گا جب تک وہ cool down ہوگا اس میں symbol نظر آئے گا آپ کو and you can very easily see کہ اس کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا جیسے وہ edge ڈاٹڈ لائنز میں convert ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے now you can touch it اور اس کو آپ صاف دوسرا ڈبل برنر جو کہ stainless steel body میں آتا ہے and that's also very good to see دونوں exactly same function ایک میں دونوں elements ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں چھوٹا والا جو ہے 2200 وارٹ جو کہ single burner آخر میں warranty کی بات کرتے warranty جو ہے وہ میرے خیال سے سب ہو ہو آپ کو glam gas کی website پہ warranty claim کا section نظر آئے گا اور یہ بڑے ایک interesting سی چیز ہے جو کہ میں نے کہ اور لنک دے دیا اس لنک پہ پر پیس بھی پتا چل جائے گی کون کون سے اور models آویلیبل ہیں وہ بھی آپ پتا چل جائے گا اور کیا 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 پروڈکس ہیں پکستان زندہ